موسیقی یا مجری البہور یا ملین الحدید لدعود علیہ السلام یا اکشف القربان وجہ الحسین اکشف قربی بحق اخیق الحسین علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجی الفرجاء علی محمد زبان اور موتر کرو صلوات اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام ذکر پاک دی قبولیت وست باواز بلند صلوات سر حضرات بسم اللہ مجلس دی قبولیت وست باواز بلند صلوات سر حضرات بانیان دے خرچ و خرجات دے منظوری وست اچھے آوازنا صلوات اللہ کافی مجمع باواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت پاک سین سیداد دشمنت لانت بلند صلوات سر حضرات اچھے آواز عباد عباد عرشاد راؤ مولات سن سارے مومنین مومنات اچھے آیا منظور و قبول فرمائے تو اچھے آیا میں حقیر دی نوکری فرش اعظام مولا اپنی باہرگاچ منظور و قبول فرمائے مولا تنیا دعائی مستجاب فرمائے مولا تنیا کسے دم مہتاز نہ کرے چھلا تسا جیو تودے بچڑے جیویں اے اجازت نوکری شروع کری سلوات سر اچھے آواز نال ایک سرائی کی دی زبان تمہیں اپنی نوکری دا آغاز کردا وادائے کوئی ڈر کوئی نہیں انہ فتویاں دا کر پتہ نہیں کہ دا کہ دے ساں کوئی ڈر کوئی نہیں انہ فتویاں دا کر پتہ نہیں کہ دا کہ دے ساں اللہ آخ کل شرات تے لا مکرم سٹے دے ساں جڑے بندے تھکے نہ ہو جڑے بول سکتے ہو اللہ آخ پل شرات تے لا مکرم اکان سٹے دے ساں تے میں شان علی دی انج پڑ ساں دشمن دے ساڑ کلے دے ساں میری جند مکروز حسین دی ہے او منگن تا سہی میں دے دے کیا بات شلہ تُسا جن دے رہا مرے وطن دے سرداروں مولت تن رنگ لائے میں تسمجھا او کا تھک گئے اسو اور تُسا بلکل تازہ دم بیٹھے ہو مولت تن رنگ لائے شلہ جن دے رہا کوئی ڈر کوئی نہیں اینا فتویاں دا کار پتہ نہیں کے دا کے دے ساں اللہ اکی پل سرات تے لا مکرم کان سٹے دے ساں میں شان علی دی اینج پڑ ساں دشمن دے ساڑ کلے دے ساں میری جند مکروز حسین دی او منگن تا سہی مائے دے حسین کریم حسین لچ پالے اس مجلس چلہ نبی 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 جند کل پچھو شیعہ سنی تو ہر کوئی آکسی مجلس حسین دی بھئی نیاز حسین جڑے ابو بیٹھو تو سا تھک ہو نہیں مجلس پاک حسین دی حسین کریم ہی اتنے حسین لج پال ہی اتنے حسین ساری کئنات دم بوسن کئنات نسب درس دیون والا حسین اس دنیا سات عرب لوگ رہندن کررہ ارز تھے کتنے بابا نیدر آئی بیٹھی تو اٹھے کھلو یہ منظوریاں تا ٹائم ہوند ہے نیدر آ ونجیتا اسے ٹائم آن دی یا پٹی ونجیتا وط آن دی نہیں تنیاز حسین ذرا سجا گوک مجلس زندہ واسط سجا آن دی 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 قررہ ارز سات عرب لوگ رہندن جوان آن دی سات 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 عرب لوگ مسلمان ان چھیں عرب لوگ غیر مسلم سات عرب لوگ رہندن چھیں عرب لوگ غیر مسلم ہی کرب او مسلمان انہاں مسلمانے چو شیعہ بھی ہیں سنی بھی ہیں بریلوی دیو بندی دھیر سارے مسلکیں کونے کونے چ دید مارو ہر مذہب دی چھان بین کرو توانو کونے کونے چ اللہ دی دشمن ملسن نبی دی دشمن ملسن علی دی دشمن ملسن لیکن توانو دنیا دی ہر کونے چ ہر مذہب دی حسین دی عاشق ملسن لڑے بندے جنہا ہاتھ نہیں چایا کیا بات ہے شاہلہ جین دی رو ہا بات اور شاہلہ حسین دی عاشق توانو دنیا دی ہر مذہب دی چ ملسن ہر دنیا دی کونے چ ملسن اس دنیا دی سات عرب لوگ راندن انجھے مذہب ہی سات دن اٹھوہ مذہب کوئی نہیں کتنے مذہب ہیں سات اس دی دلیل ہے جو اٹھوے مذہب واسطے ایک دن چاہید ہے عبادت واسطے جڑا ہفتے چھے کوئی نہیں ہفتے دی دہاڑے ہی ساتھ دنیا دی مذہب ہی ساتھ نہ اٹھوہ مذہب نہ اٹھوہ دی دہاڑا مثال دے طورت جمعہ مسلمانہ واسطے ہفتہ یہودیاں واسطے اٹھوار عیسانیاں واسطے سوار سکھاں واسطے منگل ہندوان واسطے بودھ بودھمتہ واسطے جمعیرات غشین اور دیگر مذہب مذہب مگ گئے دہاڑے مگ گئے جد لطف لوہ حسینی بن کے تا انہ ستہ مذہبت احسان بطول دے پتر دا جڑے بندے بھولے اتھوہ تڑی عقیدت سلام ہے کیا بات ہے شلعہ جیدے رہا آباد ارشاد رہا حسین کریمی اتنا ہے ہر کونیچ ہر مذہبچ حسین دے آشک موجود انگریزیں چھو سائن دے آشک یہودیاں چھو سائن دے آشک عیسانیاں چھو سائن دے آشک مجوسیاں چھو سائن دے آشک شکھاں چھو سائن دے آشک شکھاں دا بہت بڑا پیشوا گرو نانک لک لک کے رون دے مرید کچھ دن سا ہی کئے نو رون دے آ دن میں اپنے گرو نو رون دا اساں کہا ساڑھا گرو تو ہیں تیرا گرو کون اساں کہا میرا گرو حسین ہے شاہبہ شلعہ جیدے رہا شلعہ جیدے رہا آباد ارشاد رہا میرا گرو میرا گرو حسین ہندو میں اس تا دھیر آشک ان حسین دے دلو رام کوسری او بھی شائر ہے ہندو ساری زندگی حسین دی شام لکھی دیوی روپ کماری ہندو عورت اپنے بھگوانہ دی شام نس لکھی ساری زندگی حسین دی شام جائے سنگ اس دی ایک نظم میرے ذہن تے آگئی تقریباً امام بارگاہ دی ہر دیوار تے او نظم لکھی ہوئی اندی تو ساری بھی سنی اسی جائے سنگ اس دنائیں ہندو اس پاک حسین دی شان لکھی اس شان نہیں لکھی موت رس دے موت تمچہ مر کہ ایسا ہندو ہو کہ حسین نال کتنی محبت کر دو چلتا ہے ملک ملک میں سکہ حسین کا یار بھڑے بلیندے بیٹھیں جوان چک بیٹھیں چلتا ہے ملک ملک میں سکہ حسین کا ہے آج بھی زبانے میں چرچہ حسین کا بھارت میں گروہ آتا تو بھگوان کہتے ہم ہر ہندو نام پوجہ میں جبتا حسین کا بھارتے ہیں مسلم تو پڑھتے آئے ہیں کلمہ رسول کا ہم ہندووں نے پڑھ لیا کلمہ حسین شاہ باز جینہ رہا آبادر شاہ اور میں نو تسا ایمان نال دساؤ میرے وطن دے سردارو کہ کلمہ گو حسین دے جلوس روکے کلمہ گو حسین دے ماتم دے اتراز کرے کلمہ پڑھا نالا حسین دے غم تے اتراز کرے تے ہیک ہندو حسین دی تعریف کرے کسم نال شرم دے مقام ہے حسین نال محبت کر حسین نال اداوت نہ رکھ حسین نال بوگز نہ رکھ مرمجنے ہی محمد دے متھے لگنے اس نبی تری شفاعت کرنے جڑا نبی ممبر تباہ کے خطبہ پہ دیں دن تے جناب حسین گھارے چو بہر آئیں بارش دے کترے حسین تے جھٹھیں ممبر چھوڑ کے خطبہ چھوڑ کے اپنی عبان الحسین لکائے جڑا نانا اپنے نواسے تے بارش دے کترے نہیں ساندھا کیا بات ہے بھائی تورے سنن دی میں تم فضائل پہ پڑھ دام لیکن توری عقیدت دے آنسوین اور دل چاند آئے میں حق بند سنواما تریاں رون دیوں اکھیں دی جڑی اے اے حسراتے اے آنسو کےوں جو آج رومن دی راہتے گھر بار چھوڑ کے دھیاں وینہ نال رلاکھے ازا آئے ہیں بطول دے پتر دی مکان سے تیری عقی چوہنج آگئی ہے ایک لفظ میں آکھنے ہیں تیری عق دا وضو ہو جاسی میں ایو لفظ پہ آدھا بھائی حسین نو ہر کوئی غریب نہیں آدھا ہے بھائی بولو یار ساری کائنات نہیں آدھی بھائی حسین غریب ہے حسین مظلوم ہے آؤ تو انو آج دی مجلس اج دساما جو کائنات اج اصل غریب ہے کون میں پیاداں غریب میرا باہرما مولا اینہ نیا کوکاں میں ناوکا رہاں بھائی غریب حسین کوہر کو یاد آئے تیدار اصل غریب سجاد جیڑا پانی بدلے ریا رات روندان کار بھین دے سد میں مولا اینہ ناوکا رہاں بھائی یہاں جڑھیاں سجاد رومیندیاں ہیں جڑی وال وال پچھ دیا ایک قائد ساڑی دی تے چوکھی بچ گئیے ویرمی آدے بی بی آدے میں بھیڑ جو ہاتے کو دیکھ گناہ کو واری ویر آدے سجاد کڑیاں کڑا لحسنی تھائر بھائی تھائر آہ میرا باہرمہ مولاینا لپور آجائیں کئی بندے شرماندے بیٹھ رہے ہیں جڑی وال وال پچھ دیا ایک قائد ساڑی دی تے چوکھی بچ گئیے ویرمی آدے میں بھیڑ جو ہاں تے کو دیکھ گناہ کو واری ویر ویر آدہ بسم اللہ میں نوکاراں بھائی جڑے آج جناب سجاد دی مکان دے منایا گیڑی وال وال پچھ دیا ایک قائد ساڑی دی تے چوکھی بچ گئیے ویرمی آدے میں بھیڑ جو ہاں تے کو دیکھ گناہ کو واری ویر میرا بہرمہ مولای ناصروں لنگے اندھا پرسہ قبول کر آج رات پنن بھی رات جڑی اوکھی دعائی دل لچ رکھیں جڑا آج ہی نہیں روندہ حسین دہ کوجھ نہیں لگدہ پنجی محرم دی رات میاں کے غیور امام میاں کے بیمار امام ہر کوئی بیمار سجاد نسلیں دے بابا جی سجاد دی بیماری دسیں دا کوئی نہیں سرجا میں سجاد دی بیماری دسان سجاد مریض خیرت دا جہ دی مراز دا ناباز سجاد مریض خیرت دا جہ دی مراز دن مائشت کے تھاٹ جگر گیا جڑا بہاں دیاں ڈٹھیاں ایسا بازار چپردہ بھائی جڑے مات میں بیٹھے ہو سینہ پیارا نہ کر رہا ہے ایک موڑ دے جھان بیمارگ نہ پی سائن نے آہا ہے بے مہاری دی رو رو آکے شامیہ کو آئی کو پتھار کوئی مولا تلہ پرسہ قبول شامیہ مولا تلہ پرسہ قبول شامیہ کو آئی کو پتھار کوئی مولا تلہ پرسہ قبول شامیہ کو آئی کو پتھار کوئی مولا تلہ پیو پتھران دے دھر دے نیازو سین سر چوائے بازار دی بھیڑے چھوٹا کہ دی تے آکے پیو کو قدم ٹکا ہے تو قدم چائنہیں میڈا کہ دی بابا میڈے تانگ ہوائیں مائے ہار بندے دا ذیمہ وار نہیں جڑے مکانی بھان کے آئے تُو قدم چائنہیں میڈا کہ دی بابا میڈے تانگ ہو ایک گل کہیں گی تیئے پانچ سال دے پتھار اور باوی سال دے گھڑے پیو دے جواب سنیں رات لڑ پئی پتھار دی گل سنگے تے آکے باگریاں پڑے سائے جے مائے رک دا بازار دے وی چھو سی زخمی آن زیادہ دے باگر بھجدہ پتھار پہ بس دے رات لڑ پئی پتھار دی گل سنگے تے آکے باگریاں پڑے سائے جے مائے رک دا بازار دے وی چھو سی زخمی آن واہ بھائی واہ بھائی میں تے سمجھیا تُسا تھک گئے ہو تُسا جو رون دے بیٹھے ہو جے مائے رک دا بازار دے وی چھو سی زخمی آن مائے رک دا بھائی میں تنگ میں تنگ ہوں میں تنگ دس ہو آدم تُجھا تو آج تاہیم کوئی رات ہی رون رہا ہے تھوڑے بندے بولے سارے پانی رنن بابا آدم بہو رنن پانی رنن نبی رنن عیوب نبی رنن پانی رنن رات لڑ پائی پتر رگال سن کے تیاں کے باگریہ آپ ڈس آئے جے مائے رکدان بہدار دے ویجو سی زخمیاں آہ میرا باہرگا مولا انہاں دا پرسا قبول کر انہاں سیرون نگیاں دا پرسا قبول کر اے شادات میں ناو کرنا باقا جے مائے رکدان بہدار دے ویجو سی زخمیاں آج تاہین شاہ جی گردی جی صاحب کوئی رات نہیں رونا اگر رات رونا ہے تو صرف شجاد کتھے رونا ہے نہ ہو بیا شام ہائے کار چھوڑیں نہ ہو بیا شام نہ رو لینا علی دیا دھیا ہون میں بان سنو میں ناتا ہے فرسد شام تو دور لتھیا تے مصدا کو یری دلا دیا تازی مکی تیا بہر گئیے کول شام دین نجاس آبادی بات کیا ہویا محول کو دیکھ کے آن دیما تے آن پکڑیے سانگ بھرا دیا روکیا دیا میں کو دستا سہی نالوگا ویچ کی میں ٹورسی دھی سہی نالوگا محول کو دین نالوگا نہیں آنا واہ واہ کیا بہت مولا تدہ پرشک ہو گئی سوائے گا میں حسین دیکھو واہ بھائی واہ محجزہ بڑ گئی محول کو دیکھ کے آن دیما تے آن پکڑیے سانگ بھرا دیا میں کو دستا سہی نالوگا ویچ کی میں ٹورسی دھی آج بھائی پنجی محرم چھبی دی رات بطول دے گھار سجاد دا ماتا میں ایک بڑا پرانا جہ باندے دی چاہتا ہے اس نوہ چھوڑا بھائی سارے ہاشمی ایک پاسے تے سجاد دی مندل بھائیے جے کسڑ دیاں بلدیاں خائمیاں ویچ پاگ پیو دی بڑا جڑے ہونی نہیں لوں دا اوہ مائے صدقے جڑے جوان بیٹھے اوہ ماتمی جہ نے سامنے غیرت بانجتا نہ دیا پیش کچھا اوہ مائے صدقے تاہی آئین شب عابدِ عالم ویچوان جھوک کمار سجا دے دے گئے آبادر شاد روش رجی نراؤ مولا تُڑے پرسا قبول منظور فرم اے عقیدت دے آنسو اے نظران اے عقیدت پاک سین اپنی دربار اے عقیدت منظور فرم اور اس رومن دا سلہ دے منہ حسین دی ماہ اس رومن دا سلہ دے منہ حسین دی ماہ آبا بھئی حسین دی ماہ پاک سین دی ندا سی کوئی آہلِ ماشر ایچ ایسا شخص ہوئے جڑا زندگی جو میرے حسین نوہکوری رنو آج میں بطول اصدہ کرز لہاما آج میں پھر دیا آج میں کرز لہاما جڑا ہکواری حسین مرنو مسائب نے پڑھتا بس بے جاؤ دو جملے مسائب دے رون دیوں یا کھیں آج ویسے ہی قصید دی راحت نہیں آج رومن دی راحت ہے عباس دی شہادت دی بات علی دیا شریف دیا ترائے دربار دی چھے دنہائے کی تھی کیا بات ہے بھائی ایسے لی راحت دی رومنالے بہتر بازار دی چھے ایک سو چتالی گلیاں دو سو اٹھاسی موڑ چھتری شہر کہیں دے بات عباس دی اجڑا ناؤ لگ کٹھویا ہے تے یزیدہ کیا میں مجبوراں لٹنہ لے پتہ نہیں کٹھو کٹھو دے لوگ شابہ شلہ جین دے راو واہو میرے ملتان دی مٹی واہو میرے وطن دے سرداروں ملتان پاکستان دا لکھ نہ ہوئے ملتان سرزمین مسائب دے اشکند مولا تن رنگ لائے شلہ جین دے راو ترائے دربار ہک دربار نو یاد کر کے رت روندہ رہا میرا چوتھا امام کوئی پوچھے آ مولا رت کے لے مقام تے رونے فرما میں نا شام گولی شام نہ ہوئے آ شام کیا بات ہے مولا اس فرش ازان و قبول و منظور فرما ہک دربار کوفا جت بابی دی شاییس ہک دربار بھائی جان اس کلام اسے دربار دے میں دو جملے پڑھنے سجاد دی غربت دستنی جناب سجاد دا ایک بچپن دا دوست آئی جس دا نام تاریخ علی لکھ دن زرائر ہر سال مولا دی زیارت تے آویا سٹھ ہجری چاہے اٹھ دہاڑے مہمان دے نام دہاڑے وطن تے والن دا ارادہ کی تے میرا امام فرمائے دے اگلا سال ہاتھ جوڑ کے دے مولا اکیٹ ہجری میرا امام فرمائے دے ہن مدین نام جناب زہنِ مسائبل جوانی رج مانے بھائی کیا باتیں توڑے سمجھن دی اگلے سال اتھے مدین نامے آدھے مولا کو غلطی ہو گئی میرا امام فرمائے دے ساڑھا نو کرتے غلطی دا جوڑ نہیں اتھے اگلے سال میں مدین ہومنہ نہیں میں سجاد تیرے نالوادہ کرنا پانچ ربی الول اکیٹ ہجری میں تیرے شاہر اسکلان آسان آدھے بسم اللہ میں ہور کے منگنا جو میرا مولا میرے گھر آوے تے مولا میں کیوں ہیں تُسا آمن ہے کوئی دین دی تبلیغ واسطے یا کوئی ضروری کام میرا امام فرمائے دے تبلیغ ہی ہو سی نالے سارے اکبر ہو گئے جوان اصا اکبر پرنامڑے حل اجڑے جوان بیٹھے ہو ماتمی اکبر پرنامڑے حل عبد شہر تو انہیں بھینہ تو انہیں سارت سہرے ویکھین سغراد یا اپنی قسمت اصا اکبر پرنامڑے حل عبد شہر ہو سکدے اصا ہک رات تیرے مہمانی آ رہیں تُسا مولا میں ساری جنج واسطے آلہ اللہ کھانے پر کیسا میں چھٹے شربت بنے سا نیاز حسین بھائی اے لفظ سنے تیری عقدہ وضو ہو جاسی میرا امام فرمائے دے کھانے نہ پکائیں چھٹے شربت ہی نہ بنائیں تِس مولا کچھ تا حکم کرو میرا امام چھٹے سا بھر کے آدھے جے ہو سگی تا خم سے چوچوی چادرہ بنا رہا تھا بھائے کار چھوڑ میں سجاد تیرا مشکور رہ سا آدھے مولا جانجتے چادرہ دا جوڑتا نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی تولے سنن دی کیا بات ہے آہ میرا بھر میں مولا ہی نہ دا پرسہ قبول کر بس میں تیری انتظار مقامہ کون کوئی سہدہ نو اتنا رو سکتے صرف رنہ تحق سجاد توری ساری جورت ہی نہیں گھرہ اے بیوی دنائے آتھ کا اے نراز ہو کے آدھے اکلا گئے ہیں مدینہ علیہ السہدہ دی زیارت کر رہے ہیں میں سیند دی زیارت تو محروم رہ گئی ہوں آدھے تیری زیارت گھرے چھو جاسے آدھے کی میں آدھے اکبر پرنامڑا نے حلب دے شاہا تے اے تہو ہی نہیں سکتا جو اکبر دی جان جاوے تے نال پھوپی ناوے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے تُو نے سنن دی آہ میرا باہرمہ مولینہ نا پرسہ قبول کر میں نے آقا سجاد فرمایا جو ہک رات اساں تیرے مہمان رسائیں تیری اتھائی گھارچ زیارت ہوئے سی رج کے زیارت کریں بطول دی 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 آدھی جتنا میں خرج کروں میں نے روکے نہیں کسمت نال پیان دے نا مدینہ علی سید آدھے میں کیوں روکنے سانو رنگی انا دی دعا نالے میں اسکلان دا وزیراں جتنا دل لاکھی خرج کریں سارا سال انتظار کریں دی رہی سونیاں کناتاں بنوائیاں سونے کالین بنوائے اسکلان دا شاہرج کوئی شادی ہوئے آتا لگی ونجے کوئی سڑے آتاں بھی لگی ونجے آتاں کوئی نہ سڑے آتاں بھی لگی ونجے آتاں ٹرد باقی آتاں کیا تُساں سڑے آتاں نہیں میں آپ کو آئیاں اس مقصد نہیں آئیاں میرا پتر پر نہیں ہوئے تُساں بے شک نہ ہوئے میرے بھرا سہر پاوین تُساں بے شک نہ ہوئے اوہ اسکلان دیاں وسنیاں میں منت پئی کر دیاں جدہ آوے نا میرے گھار ایلی اکبر بھی جان اوہ کہڑا بندہ ہے جڑا ہائے نہ کرے سی اس لئے ضرورہ بھائے ہیک تب ہی کھائے جو سونا کتنا ہے آہ میرا بھرمہ مولائی نانا پرسہ قبول کر کیا بات ہے بھائی تُو رشنوں نے صدیقی صاحب ہی سے لے اے مجلسہ دا محول اے موجزے تو گھٹ نہیں اے یقینا بات ہے جو پاکان دے روح موجود انسانیاں دی آمد جیڑی دعاو بھی منگ لویں سالدیاں دے پردے انہیں دہاڑے انگلیاں دے گن دی رہی بس مک گئی مجلس وعدے اللہ دہاڑا قریب آیا پانچ ربیوں لول دا وعدہ آئی چار ربیوں لول دا دی چڑے زرائر نوا دی آہ میرا انتظام ویک علیہ دا کمرت گھنگے اشارہ کر کیا دیو جائج اتھ آقا حسین باسی اتھ آباس باسی اتھ آلی اکبر دی آلی اکبر دی بنری باسن اے پردے دے اندروں علی دیا شریف دیا باسن کیا بات ہے شلح دی دے رہو انتظام مکمل ہو گئے صبح ہوئی آتھ کا نماز تو فارغ ہو کے زرائرہ جاں مسلط بیٹھا او دا مونڈا حلاکی آدھی اکھ دا ساتھ سی پانچ ربیوں لول دا دیں پیا چڑے دے تے میرے سردار کیڑے رہا تو پیان دن آدھائیوں جیڑا مین رست ہے شام توں مکہ مدینہ جیڑا تجارتی رست ہے آدھائیے میرے ہانو بھول پہ پوندن میرے دل شکون کوئی نہیں آدھائے ہویا کہ آدھائے میں وڈے کمرج کالین وچھائے جنہیں دوبارہ گئیاں کالین نہیں خوند دا دریا نظر آن اتھے طرح حق بننا یہاں کرو آن کہیں پاسے حسین دا سار نظر آن کہیں پاسے شاہ باش جیڑے ماتمی بیٹھے ہو جیڑے مکان دے مڑا آئے ہو کہیں پاسے عباس دا سار نظر آن اے آدھائے اور تعلی وہم نہ کر سارے سردار دے پتر دی جنج پہ یان دی گھبرانے ہی پریشان نہ ہو اللہ بھامے خیر نال جان جاسی ہو سکتا ہے اکبر دے نان کے چرکے آئے ہو میں ہو سکتا ہے کوئی جان جی لیکٹا ہے ہو میں پریشان نہ ہو دور دراز دیا جنجا نو چرک ہو وین دے او دیر ہو وین دی اگے آئے دربار جو کاسد اس میں نو آکے دس ہے اج ساری حکومت دے باغین دی پیشی او میں پیشی بھگتا کے جلدی آوے ساں وات رال کے اہلی اکبر دی جنج دے استقبال کر ساں لفظی ہو آئی جنجا میں پڑ چھو یاد ہے آج سارے دربار جو حکومت دے باغین دی پیش وزیرانہ لباس پائے اپنی کرسی تے آبیٹھے اے یاکوب اس کلانی دے دربار جو او حرامزاد ہے جائیں تخت بے کے میری سینٹ لفظ جتوں دے استعمال کی عیسیٰ کہ اگر تو آکھیں آتا حسین جنگ نہ کریا اگر تو آکھیں آتا حسین بیت کر چھوڑیا جیساں تری جیوار اس دے موچو لفظیں تو نکلے آسمان دے مخاطبوں کے آدھی آج مرے غازی جیندہ ہو گیا آج مرے علمالہ ہو گیا جوانی رج مانے بی بی آدھی آج مرے عباس ہو گیا میں بکھا آتا ہوں کمی نے دی جورت اس دے تخت دے نالو آپنی کرسی تے آبیٹھے امیر وزیر مشیر کرسیاں تے بہ گئے مجمع بھری گئے مذاک کا کرنا لے آ گئے شرابان تے دور پہ چل دن منت پی کرنا ادنا جا زاکران سارے زاکران دا جوڑے بردا شین آئیں تا بھولو کہ شراب نہ پیم شراب ان دے دور پہ چل دیں اس نجس محول جناب سجاد دا پہلا قدم دربار چائے اوے سیدوں سید کلہ نے کان پیچو آلیہ سین دا متھا آلیہ سین دی کان پیچو سین ام کلسوم دا متھا اس ترتیب نال بیبیاں دربار چائیں تخت تے نہیں بیٹھیاں کرسی تے نہیں بیٹھیاں صدیقی صاحب ایک دیوار دے سہارے نال مخدرات اسمت بیبیاں کھڑو گئیں اے مستوراں تا وڈیاں برداس کر گئیں تجین دا چون سال اندہ سان نائی اے دین آلے کہیں میں لے کوئی پیر چھیں دی وقت رکھ دی وقت پیر چھیں دی وقت رکھ دی سجاد علیہ پاسے دیٹھائیس دے رو کہا دی سجاد تو تاہدائیں جو میرے بچپند دوست اسکلان رہا دے اور آپ نے دوست نو سڑا میں نو بان دی جادت گھنڈے سجاد میں کھلو نہ سکتی جدہ بھینڈ سوال کی دے زکوار بھینڈ دو دیٹھائیس وقت سجر رہے دی کرسی دو دیٹھائیس گل مار کے آدھے مجبور نہ کر اوہ وزیرے مائے اسیرہ بھائی تھکے نہیں نہیں آدھے حسین جڑے مکان دے بنائیو اوہ امیرے مائے غریبا سیادہ کے بین چپ تواد چپ کر گئی مسل پڑھانا لے مسل چرو گی تھی ہکوار حسین دا نام جوانی راج مانے ناؤں دفا مڈی سین دا نام سجے پاسو دربار دے مسجد موزن علاہ انڈی تھی اللہ اکبار قاد سیدہ کار کیا دے بے شاک عظیمیں موزنہ کے اشہاد واللہ الہ الا اللہ سیدہ دے وائد لا شریک موزنہ کے اشہاد واللہ محمد الرسول اللہ پاسے مدینے دے مو پھر گئی ایسا حقل مار کے آدھے نانا دھومے دھیاں دربار چاہ گئی جنہ میں نے امام لوزا کہیں تُساں تا چپ کر گئے اوہ زرائر تُو کرسی چھٹ گئی ہے نالالا وزیر پچھتے زرائر کنت میں نے آدھے میں قیدی کول میں آدھے تم وزیریں ہو قیدی حقل مار کے آدھے بکواس نہ کار جے کو قیدی پی آدھے اندھا لے جا میڈے چوتھے امام آئے تیرے غیور امام دے کول رو کیا دے نراز نوہے تیرے ساتھے نام کیا ہے سیدہ دے نام پچھے پچھے پہلے چوی چادرہ گھن ماتم کر کیا دے چادرہ دے میں نو سجادہ کھیا سیدہ دے میں نو سنیا سیدہ دے میں نو سجادہ کھیا سیدہ دے میں نو سنیا وہ غریب مائیا باکرد بابا مائیا سارتو تاج لہائے سٹیوانی رج مانے اللہ جاندے گربان چاکی تیس گھارے چاہے ڈٹھے دروازے چھ بیوی چادرہ ڈٹھے دے میں نو سجادہ کھڑی چاہے ڈٹھے دے میں نو سجادہ کھڑی چادرہ تبنگیاں کوئی نہیں ہاں چادرہ کیوں نے نہیں روکیا دیے تیرے آمان تو پہلے سادے بیڑے چھے کالے پورکیا لی بی بی جہنے پاسے دیا تھا ہی روکیا دی آتھ کا آمان دی دی چاک ڈٹھے دے میں نو سجادہ